بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو صحابہ اکرام کو غیب کی تمام چیزوں پر اس شدت کے ساتھ یقین تھا کہ گویا ان کو یہ چیزیں اعلان یا نظر آتی تھی ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا حال ہے بولے یا رسول اللہ خدا پر صدق دل سے ایمان رکھتا ہوں فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے بولے دنیا سے میرا دل پھر گیا ہے اس لئے رات کو جاکتا ہوں دن کو بھوکا پیاسا رہتا ہوں گویا مجھ کو خدا کا عرش اعلانیہ نظر آتا ہے گویا میں اہل جنت کو باہم ملتے جلتے دیکھ رہا ہوں اور گویا اہل دوزخ مجھے چیختے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم نے جان لیا اب اس پر قائم رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ صحبت سے یہ ایمان اور بھی تازہ رہتا تھا حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے تھے اور آپ جنت اور دوزخ کا ذکر فرماتے تھے تو گویا ہمارے سامنے ان کی تصویر پھر جاتی تھی موسیقی